میرا نام راشید زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کل میں کہ کناڑا کے راج دودھ بڑے تم تم آتے ہوئے نکلے گاڑی سے اور اتنی تیزی سے دروازہ بند کیا کہ ریپورٹر کا ہاتھ بھی اس میں آ سکتا تھا مجھے لگا کہ آپ مجھے آپ کو بتانی چاہیے چونکہ کناڑا کے اور بھارت کے رشتے بہت میں کہہ سکتا ہوں چنتہ کی استیتی میں ایسے سمیہ میں کیا ہوا ہے وہ تھوڑی سی روپرے کا بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ کا ٹویٹ پڑھ کر بتاؤں گا ہوا یوں تا درشکوں کے جی ٹوینٹی کے دوران جب ٹروڈو یہاں آئے تھے تو پوری دنیا کے اخبار نے چھاپا کہ موڈی جی نے ان کو ڈاٹا ہے ڈاٹنے کا شب دکھا ہے ٹروڈو کس بات پر ڈاٹا کہ آپ کے ہاں خالستانی جو ہے موئیم چل رہی ہے یہ اس کو جرہ سا کنٹرول کریں وہاں ٹروڈو گئے اور وہاں جا کے وہاں اپنی سنسد میں بھارت پر الزام لگا دیا وہ نجر نام کا جو خالستانی وہاں آتنگ وادی تھا اس کے قتل کے بارے میں کہا کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اور ہمارے راجنہی کو وہاں سے باہر نکال دیا مطلق کناڑا سے باہر آگے بھارت نے اس کا کلا جواب دیا اور دینے کے بعد ہم نے بھی ان کے اس کو باہر نکال دیا لیکن ہمارے بھارتی جنہی پارٹی کے پروقتہ اس بات کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ گویا کہ ہم نے ہی اس حتیہ کارڈ کو انجام دیا وہ بھی میں سناوں گا لیکن اس سے پہلے میں کناڑا اور بھارت کے بیچ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو استیتی کلیر کر دوں تاکہ یہ راجنہی یہ کوٹ نیتک باتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی سنبھل کے بولنے کی ضرورت ہے اور اس پر جلدی سے کوئی بتاتا نہیں ہے دیکھیں کناڑا کے اندر درشکو چار کرو لوگوں کی لگ بھگ وہاں پر جو ہے آبادی ہے جس میں سے اٹھارہ سے بیس بائیس لاکھ کے قریب ہمارے بھارتی مولک ہیں اور بڑا سا مدائے وہاں سکھ لوگوں کا ہے اس میں سے ایک ڈیل پرسنٹ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو خغالستانی مہم کو چلاتے ہیں اب زیادہ چلانے لگے ہیں جب سے موڈی جی آئے ہیں ہوسٹیلیا ہو انگلینڈ ہو یا کناڑا ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب وہاں ہوا یوں ہے کہ جون میں ایک نجر نام کے ویگتی کی جو ہتیا ہو گئی تھی اس کے بارے میں ٹرودو نے کہہ دیا چونکہ ٹرودو کو یہاں سے کچھ ڈاٹ ملی یا موڈی جی نے کہا ایسا اخباروں نے لکھا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر وہاں خالستانی مومنٹ چل رہا ہے جسے کی بظاہر سے آباد بھی ہے تو دو دن تک یہاں ایکسٹر رہے ٹرودو کا ہوائی جاز خراب ہو گیا تھا کوئی بھی دیش منتری کا بند آ کر کے نوربل بات کر سکتا تھا اس بات کو سلجائے جا سکتا تھا لیکن اس طرح سے ٹریٹ کرنا کہ وہ گجرات کا چیف منسٹر ہے ایسا تو نہیں ہے کناڑا تو مضبوط دیش ہے اپنا وہاں پر جو پرتی ویکتی انکم ہے پر کیپٹل انکم جو ہے آپ کی تو دو ہزار ہے اس کی پچاس سے ساٹھ ہزار کے بیچ میں ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے اگر ہماری جنسنگ کیا تو ہماری جو ہے دو کتنی اٹرلین ہے ہماری ارتویوستہ ساڑھے تینٹرلین کی اس کی ٹو پائنٹ ون ایسا نہیں چار کروڑ لوگوں میں اتنا بڑا اس کی اٹرلین اس کی ارتویوستہ ہے تو اسے آپ نیپال کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں کوٹ نہیں تھی اس کو کہتے ہیں ویدیش نہیں تھی اس کو کہتے ہیں ایک ایسی طریقے سے بات تھا نا جس کی ویسے جسون سنگھ اور سشمہ سوراج اور مہن مہن سنگھ اور یشون سینہ جانے جاتے ہیں یہ سمجھداری سے کام کیا جاتے ہیں ایسا نہیں ہوا کرتا کہ ہندو تواتی دل سے بات ہو جائے اور انٹرنیشنل لیبل پر دونوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کرنے لگیں ایسا نہیں ہوا کرتا ہے اسے بہت آرام سے سلجائے جا سکتا تھا درشو جو ہماری کمی ہے اب کناڈا سے اگر ہم نے اس طرح سے ٹریٹ اس کو کیا ہے کہ اتنی تنہ تنی ہیں کہ وہ آدمی یہاں سے جا رہا ہے اس سے مر اس کو ہم نے نکال دیا اور انہوں نے بھی ہمارے راجنے کو نکال دیا تو کناڈا اور امریکہ کا رشتہ کیا ہے بھائی بھائی کا رشتہ ہے دونوں کا وہاں پر آپس میں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹریول کوئی بھی اپنا آدھار کارٹ ٹائپ لو اور جا کر مکان بنا لو کناڈا کے پکش میں بول سکتا ہے امریکہ اور جاہیر سی بات ہے اس نے اب جو ہے جاری بھی کر دی کہ ہماری برابر نظر ہے آسٹیلیا بھی اس کے پکش میں بات کر دی نظر آتا ہے وہ بھی بتا رہا ہے انگلینڈ کی انہوں نے بھی بات کی اور کناڈا نے تو اپنا جو انویسٹمنٹ ہونے والا اس کو بھی روک دیا ہے پھر ہی ٹریٹ کو بھی روک دیا ہے اکتوبر بھی ایک ڈیلیکیشن آنے والا تو اس کو بھی روک دیا ہے پیوش گویل کہتے ہیں کہ ہمارے یہ انویسٹمنٹ آنے والا اس نے منع کر دیا ہے آٹھ بیلینڈ کے قریب ہمارا لین دین ہے درشو کو وہاں پر تو بات آٹھ بیلینڈ کی نہیں ہے ہمارا ایکسپورٹ انپورٹ لگ بگ برابر سرابر سائی ہے لیکن پھر بھی تین لاکھ بچے ہمارے ماں پڑتے ہیں وہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں راجس ہمارے دیش میں آتا ہے آپ اس کو ایسے ٹریٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو نیپال سمجھ بیٹھیں آپ حالانکہ نیپال کے ساتھ بھی بہت ہی طریقے سے سبے اہوہوار میں کوٹنیتی کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹا دیش ہو یا بڑا دیش ہو بہت ہی سمجھداری اور سنویدن شیل ہو کر کے بات کرنی پڑتی ہے آپ واہوائی محلے کی لوٹ کے اندتواتی دلو کی واہوائی لوٹ کر کے آپ اس کو سوچنے لگیں لکھتا ہے کہ کناڈا کے راجدوت آگ بابولا ہیں آخر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہردیب سکھ نجر کی ہتیا کے پیچھے بھارتی ایجنسی کا ہاتھ ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مہدی سرکار دیش کی سرکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی اور بھارت کے دشمنوں کو کہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا اپنا مطلب ایکسپ کر رہا ہے یہ بندہ تو پھر ویدیش منتا رہے ہیں جا کے بھی چیخ لے کہہ دے کے صاحب میں کہہ چکا ہوں گوشد کر چکا ہوں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے مہدی سرکار کر دے گی یہ کام اگر ہم نے یہ کیا بھی ہے تو اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے درشکو بات یہ ہے کہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ پڑا لکھا آدمی جب شاسن کرتا ہے تو کیا نظر آتا ہے لیکن مجھے حیرت ہوتی ویدیش منترہ لے پر ہمارے ویدیش منترہ تو بہت بڑے پڑے لکھر ناج نہیں کرے ہیں پرانے اس کے بابا جود بھی یہ کوٹنیتی معاملہ اس طرح کے چل رہا ہے کہ ہمارے میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ خالی کناڈا سے تعلقات خراب ہونے کی بات نہیں ہے امریکہ بھی اس میں پکش میں آ سکتا اور وہاں کے بھی مندروں پر کسی پرکار کا حملہ ہونے لگا ہے اور ہمارے بھارتی مول کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں یہ کوئی انٹرنیل مسئلہ نہیں ہے اتر پردیش کے کسی شہر کا کہ آپ جا کر کے کسی ورگ وشش کے خلاف ڈائیلوگ بول دیں اور باقی بہت سنکر کہ جماعت میں سے کچھ لوگ تالیا بجانے لگے گے کہ موڈیجی نے تو ڈنگ کے گاڑ دیا ایسا نہیں ہے یہ اس کے بارے میں اور راجنی انٹرنیشنل لیول پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پوری باتچیت الگ ہوتی ہے جی ٹوینٹی کی بات اگر میں درشو کو آپ سے کروں جس کے بارے میں یہ آیا تھا بندار جس سے آرام سے بات ہو سکتی تھی ٹرودو نام کے ویکتی سے کناڈا کے پردھان منتری سے میں آپ کو بتاؤں یہ ناراض ہو کر وہاں گیا چین آیا نہیں ہے روس آیا نہیں ہے کوریا سے چار لون لینے کی بات کر جاتے ہیں ہم امریکہ کے راشپتی یہاں آتے ہیں فوراں ویعتنام جا کے ہماری پول کھول دیتے ہیں اب پھر کندے پہ جو ہے تھپ تھپ آتے ہیں جی ٹوینٹی میں یہ کر دکھایا ہے کیا کر دکھایا صاحب بتائیے تو سہی کچھ اپلپ دیے تو بتائیے نا کیا کر دکھایا آپ نے تو درشو کو یہ کناڈا اور انڈیا کے بیچ میں تنہ تنہی اس وجہ سے جس کا کوئی اسطید زیادہ نہیں ہے حالانکہ وہ پھیل رہا ہے اس میں کوئی دو رہی دوہزار چودہ کے بعد لیکن منموہن سنگھ نے اپنے سمیں میں اس خالستان مومنٹ کو کتنا ختم کر دیا تھا پورے لوگوں کا بڑے بددی جیوی لوگوں کا کہنا کہ دوہزار چودہ کے بعد سے یہ زیادہ مومنٹ پھیلہ ہے عیسائیوں کے خلاف آپ ہو رہے ہیں سکھوں کو آپ ایک خالستانی کہہ جا رہے ہیں انہوں نے یہاں پر کسان اندلن کیا تھا سب کو خالستانی بتانا شروع کر دیا تھا ارے سکھ نہیں مانتے خالستان کو بھائی یہ سکھوں کا پورا کا پورا رول ہے بھارت کے اندر اس کی سیماوں پر رکشہ کرنے کا رول ہے دنیا کے تمام حصوں میں جا کر وہ کماتے ہیں راجس بیشتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ڈیڑھ پرسن لوگوں کی مومنٹ کو پوری بیرادری کو کر دینا عیسائیوں کو کر دینا مسلمانوں کو کر دینا یہ کہاں کی نیتی ہے آپ الیکشن جیتنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ورگوں میں جنیریو ہے کہ کناڈا کے بیچ میں بھارت کے بیچ میں تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ ڈسٹنس ہے اور یہ اتنا زیادہ کلواہٹ گل چکی ہے کلواہٹ زیادہ بھی گل سکتی ہے پاکہ ایدہ چکی ہے امریکہ نے کہا کہ ہماری نظر ہے امریکہ بھی اگر ان کی طرف ہوتا جو امید نہیں لگتی ہے چونکہ چین کے وجہ سے وہ ہمارے پکش لیتا ہے لیکن اگر وہ کناڈا بلکل اس کے قریب میں اگر لے بیٹھا تو پھر کیا ہوگا پھر کیا کریں گے چین سے جب کچھ بات ہوتی تو کہتے ہیں ویدیش منتری وہ بڑی عرطوے وستام لڑن نہیں سکتے کناڈا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں ارے کناڈا کا منتری جب میرے پردان منتری یہاں موجود تھا کسی کو بھی بھی بھیج کے آرام سے بات ہو سکتی تھی کہ صاحب طرح اس کو دیکھو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے اور ایک ڈیڑا پرسنٹ ٹوڑنے نیٹ آئیے باقی لوگ تو اگر آپ الیکشن کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں تو ہم تو ہاوڈی موڈی اور اب کی بار ٹرم سرکار کرنے میں ماہر ہیں کر دیں گے وہاں بھی جا کر کے آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہے